السلام علیکم ویلکم ٹو ریٹیالوجی وائبز تو آج ہم نیو ٹوپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہے فاسٹ سکین فاسٹ سکین جو ہے وہ ہم نے امرجنسی سکین کرنا ہوتا ہے اور ٹراما کے پیشنٹس میں اگر ایکسیڈنٹ کا آر ٹی پیشنٹ ہے تو اس میں ہم فاسٹ سکین پیشنٹ کا کرتے ہیں فاسٹ ایبریویشن ہے فوکسٹ اسیسمنٹ ویچ سونوگرافی فور ٹراما اور اس کی ٹیکنیکس دیکھتے ہیں ہم ٹیکنیکس اس میں ہیں لائک اس میں ہم نے چار ویوز دیکھنے ہوتے ہیں پیشنٹ کو سپائن پوزیشن میں لٹا کے 3.5 ٹو فائیو میگا ہرٹس کا کانویکس پروب ہم یوز کریں گے جو ایز یویل یوز ہوتا ہے فور ویوز ہم اس میں دیکھتے ہیں انجریز وغیرہ دیکھنے کے لیے فرسٹ ونیز رائٹ فلانک ویو سیکنڈ ایز لیفت فلانک ویو تھرڈ ہے وہ پیلوک ویو ہم اس میں لیتے ہیں اور فورتھ ویو ہے اپیگیسٹرک ویو یہ ویوز ہم دیکھتے ہیں اور اس سے ہم ایسس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انجری ہے یا نہیں ہے تو اب جو میں وہ دیکھتے ہیں ہم نے رائٹ فلانک ویو میں کون سے آرگنز کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے لیفٹ میں کون سے آرگنز کو ایویلویٹ کریں گے پیلوک اور اپیگیسٹرک میں کس طرح سے اس کو لے رائٹ فلانک ویو میں ہم موریسنز پاؤچ دیکھیں گے جس کو ہم ہپیٹو رینل پاؤچ بھی کہتے ہیں ہم اس پہ دیکھیں گے کہ لیور اور کیڈنی کے درمیان کوئی انجری ہے یا نہیں ہے کوئی کلیکشن وغیرہ تو نہیں ہے کوئی فری فلوٹ وغیرہ تو ہمیں اس پہ نظر نہیں آرہا تو یہ ساری چیزیں ہم نے رائٹ فلانک اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے لیٹ فلانک میں کیا دیکھنا ہوتا ہے سپرین اور رینل پاؤچ دیکھیں گے سیم فائننگز ہیں فری فلوٹ ور اپسس وغیرہ دیکھیں سیم از دا فائننگز ان پیلوک ویو کہ کلڈی سیک میں کوئی فری فلوٹ تو نہیں ہے پاؤچ اپ ڈاگلیس میں کوئی چیز تو نہیں ہے کوئی اپسس تو نہیں ہے یورینی بلیڈر کا کوئی ٹراؤما تو نہیں ہے اس کی کوئی انجری وغیرہ تو نہیں ہوئی بھی تو سیم فائننگز ہم جو ہے وہ پیلوک ویو میں دیکھتے ہیں یہ ایک پوزیٹیف آسٹ کا کیس ہے اس میں ہم پکچر میں دیکھیں تو موریسن سپاؤچ جو ہے وہ ہمارا بلکل کلیر ہے اس میں کوئی فری فلوٹ نہیں ہے اگر ہم لیور کے لیف لوب میں دیکھتے ہیں تو اس میں کلیکشن آ رہی ہے اور پیورا جو ہے وہ کلیر ہے اس کا موریسن سپاؤچ بلکل کلیر ہے اس جس لیف لوب پر کلیکشن ہے تو اس کو ہم فاسٹ سکین جو ہے وہ پوزیٹیف دیں گے نیکس نیگٹیف آسٹ کا ایک فارمیٹ دیکھ لیتے ہیں تو نیگٹیف آسٹ ہو ہے وہ ہمارا بلکل کلیر ہے دونوں کٹنیز ٹھیک ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فاسٹ سکین کی ریپورٹ کو کس طرح سے لکھتے ہیں جو فارمیٹ میں ہی اوز کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں سب سپہلے ہمیں لکھنا ہوتا ہے نو ویزرل انجیری is not it نو پی فلویڈ is seen یعنی ہمیں کوئی بھی ویزرل انجری جو ہے وہ کسی بھی آرگن میں نہیں ملی اور اس کے لئے وقت کہیں پہ بھی فری فلویڈ یا انسائیٹیز ہوئی رہا نہیں ہمیں ملی ٹھیک ہو گیا تو ہمارا جو فاسٹ سکین ہے وہ نیگٹیف ہے نیگٹیف فاسٹ سکین اس پہ آپ نے ٹائم جو ہے وہ لازمی منشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم بھی سکین کیا تھا اور جو ہے وہ دو گھنٹے کے بعد آپ نے سکین ریپیٹ کروانا ہوتا ہے ریپیٹ سکین آفٹر دو آرز تو یہ تھا ہمارا بیسیک فارویڈ جس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ویزرل انجری کوئی فری فلویڈ بغیرہ ہمیں ملا ہے یا نہیں اگر تو ہمیں پوزیٹیف فاسٹ ملتا ہے تو دین ہم اس کے ڈسکرپشن میں لکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ سپلین اورینل پاؤچ میں فری فلویڈ مل رہا ہے یا کہاں پہ ہمیں انجری نظر آ رہی ہے تو یہ چیزیں ہم نے منشن کرنی ہوتی ہے الٹرساؤنڈ ریپورٹ میں ملتا ہے